السلام علیکم ویورس ویلکم ڈو آئیس ایس بی کے سیریز پارٹ سیونٹین اس ویڈیو میں بات کریں گے آئیس ایس بی کے جو پانچ دن ہوتے ہیں ان میں سے پہلا دن جیسے ہم ریپورٹنگ ڈے بھی کہتے ہیں جلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آئیس بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو دبانا نہ بھولیں جب آپ آئیس ایس بھی فارم جمع کرائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک کارلیٹر آئے گا جو کہ ویب سائٹ پہ بھی ایشو ہوگا www.aisb.com پہ جو آپ چیک کریں گے اور اس کے علاوہ پوسٹ آف اس کے ذریعے بھی آئے گا اس میں جو امپارٹنٹ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ آپ گور سے ان میں پڑھیں اور سمجھیں ان پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے اس میں جو لکھا ہوگا کے مثال کے دور پر آپ نے کیا کیا لانا ہے اپنے ساتھ ڈاکیومنٹ لکھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے کپڑے کون کون سے لانے ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں لانی جیسے چاکو اگرہ کمرا موبائل اگرہ مطلب ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دو تین چار پانچ مرتبہ پہلے پڑھنا چاہیں تو کارلیٹر اچھی طرح پڑھیں سمجھیں پھر اس پر آپ نیمل کرنا ہے اس کے بعد جب جائیں گے آئیسیس بھی دینے تو وہاں پہ آپ کے کارلیٹر گیٹ پر چیک کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو اندر انٹری ملے گی وہاں پہ ایک ویٹنگ روم ہوگا باپنے ویٹنگ روم آئیسیس بھی جو ہے سینٹر کے سامنے ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہوگا کچھ دیر اس کے بعد جب سارے گھونکہ انٹریٹس جب جب آگے وہاں پہ جمہ ہو جائیں گے پھر آپ کی موبائلز ہیں وہ کلکٹ ہوں گے اس کے بعد لائن لانے گئے گی انٹرمز بھی چیک کی جائیں گے کرونا کی اس کے بعد آپ کو اندر انٹری ملے گی ٹھیک ہے ویٹنگ روم ویٹنگ روم کے بعد انٹری انٹرینٹس انڈ چیکنگ اس کے بعد آپ کو روم ملات ہوں گے ہر ایک روم میں تقریباً سات آٹھ لوگ ہوتے ہیں بیڑھ ہوتے ہیں وہاں پر تو آج کل کرونا کی وجہ سے کم لوگوں کو وہ جو ہیں ایک روم میں سیکل کرتے ہوں گے اس کے بعد آپ جب روم میں جاتے ہیں تھوڑا آپ کو کہتے ہیں کہ فریش ہو جاؤ جو حرال میں آپ نے رپورٹ کرنا ہے جو حرال وہاں پہ ایک حال ہوتا ہے اس میں تقریباً ٹیسٹ وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو جو حرال میں جانا ہوگا وہاں پہ آپ کی ڈاکومنٹس جو ہے چیک ہوں گے جن کے ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہوں گے جو کارلیٹر میں لکھے ہوئے تھے کہ یہ آپ کو لانا ہے وہ جو ہے ان کو گھر بیج دیا جائے گا بغیر ٹیسٹ دیئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے ٹیسٹ نمبر سے لاٹ کیے جائیں گے ٹیسٹ نمبر کے ساتھ آپ ہر ایک انڈیر کے ایک ایک فوٹو ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پر نماز کے لیے یا پھر لنج کے لیے یہاں پر بریکس ہوتی رہتی ہیں وہ بریکس بھی ہوں گی اس کے بعد جو ہے آپ کو فارمز فل کرنے ہوں گے اور آپ کو بہت ساری سرکسنز دی جائیں گی بہت جو ہیں آفیسرس آ کے آپ کو جو ہے یہ آپ کی انفرمیشن جو آپ آئیسی فارم میں دے چکے ہوتے ہیں نیم فادر ڈیم ایسی سارے جو ہے فیملی میں برس کی ایج اور ان کا آرڈر ہوتا ہے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں وہ سارا کچھ میں لکھنا ہوتا ہے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں کون سا کام کرتے ہیں سارے فیملی کی منتلی انکم کون سی ہے تو کبھی کبھار اس فارم میں انفرگیٹبل انسیڈنٹس کہتے ہیں کہ لکھو اپنی لائف کا یا پھر آپ نے میرٹس اینڈی میرٹس لکھو اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں تو آپ ٹینچن نہ لیں اس فارم میں کیا ہوتا ہے فارم بھرانے سے پہلے وہ آپ کے اوپر آفیسرس کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے سمجھاتے ہیں کہ فارم کیسے جو ہے فیل کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے فارم فیل کریں گا اگر کوئی سمجھنا ہے تو وہاں پہ آپ سوال ان سے پوچھ سکتے ہیں سر یہاں پہ کیا فیل کرنا ہے تو اس لئے ٹینچن نہیں لینی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ انسٹرکشن آپ کو کوئی بھی تھے سیکیورٹی آفیسر تھے میس انچارج کوئی بھی آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے آپ ان پہ سکتی سے عمل کریں بھلے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو جیسے کہتے ہیں کہ بھائی لان میں آپ نے چپل کے ساتھ آنا ہے پھر جو ہے اپنے کھانا کھانے جب آنا ہے تو چپل کے ساتھ نہیں آنا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی وہاں پہ نوٹ ہوتی ہیں یہ نہ کریں ان پہ جو ہیں انسٹرکشن سے ان پہ عمل کریں وہاں پہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ نوٹ ہوتی ہیں کہ بھائی آپ نے میس میں جب آیا آپ کی جپل ہوئی تھی یا نہیں تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نے کوئی چیز ان کی توڑنی نہیں ہے وغیرہ تو آپ کو کوئی بھی انسٹرکشن دی جائے چھوٹی سوچ جی وہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے چاہیے تو نیکس ویڈیو کی سیکنڈ ڈی آف آئی ایس اس بی اس میں سکینیننگ ٹیسٹ پہ بات ہوگی سائیکولوجیکل ٹیسٹ جیسے ورڈ اسوسیشن ٹیسٹ ہے اعتمیٹرک پرسپشن ٹیسٹ ہے آفیس ہے جو ہے پرسنالیٹی ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ سنٹرلز کمپلیشن ٹیسٹن پہ بات ہوگی ان میں سوڑی ڈیٹیل سے بات ہوگی یہ جو ہیں ٹیسٹ وہ بہت امپارڈنٹ ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انہیزوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دور پانا نہ بھولیں شکریہ